اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جارہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے انگل بیٹوین انٹرسیکٹنگ لائنز کے بارے میں ہیں یہ فیڈرل پنجاب اور بلوچستان بورڈ میں کلاس ٹویلو چپٹر نمبر فور انٹرودکشن ٹو اینلیٹک جیومیٹری کا ٹاپک ہے جبکہ سندھ بورڈ میں یہ چپٹر نمبر ٹو دے سٹریٹ لائن اور کیپی کے بورڈ میں چپٹر نمبر سکس پلین انیلیٹک جیومیٹری سٹریٹ لائن کا ٹاپک ہے آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے انگل بیٹوین ٹو سٹریٹ کو پلینر لائنز کے بارے میں آج کے ماتھمیٹکس کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویبسائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں تمام بورڈ کی نومی سے بارویں جماعت تک ماتھمیٹکس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں آپ نے فرمولا پڑھا ہوئے جی ٹین تھیٹا جو ہے اگر ٹین انٹو ایلفا ٹو مینس ایلفا ون ہو تو یہ کس کے اقل ہوتا ہے this implies that ٹین تھیٹا is equal to ٹین تھیٹا is equal to کس کے اقل ہو جائے گا کس کے اقل ہو جائے گا ٹین ایلفا ٹو مینس ایلفا ون ہے ٹین ایلفا ٹو مینس ٹینجنٹ ایلفا ون یعنی ٹین ای مینس ٹین بی ڈیوید بائی ای ون پلس ٹین ایلفا ون ٹین ایلفا ٹو ٹین ایلفا ٹو اب اگر آپ دیکھیں تو ٹین ایلفا ون ٹین ایلفا ٹving اگر میں اس کو تھوڑا سا مزید سمپل��ی کروں تو ٹینجنٹ ٹین تیٹا کس کے قل آ جائے گا ٹینجنٹ ٹین آ جائے گا مارے پاس کس کے قل آ جائے گا what is 10 alpha 2 10 alpha 2 is the slope of line 2 اس کا مطلب ہے یہ تو M2 ہے 10 alpha 1 is the slope of line 1 M1 over 1 plus M1 M2 اس کا مطلب ہے اگر آپ ہمیں صرف lines کی slope دے دی جائیں اور lines جس پر انٹرسیک کریں وہاں پہ angles find out کر سکتے ہیں کس سے find out کر سکتے ہیں ہم find out کریں گے 10 theta is equal to M2 minus M1 over 1 plus M2 اس relation کو استعمال کرتے ہوئے for example اگر ہم بات کریں جی کہ ہم بات کریں جی کہ ہم نے slope find out کرنی ہے from line L1 line L1 جس کی slope ہے جس کی slope ہے M is equal to minus 7 by 3 ہے چلیں اس کی slope M1 کہہ دیتے ہیں اور L2 کی slope ہے اس کی slope M2 جو کہ ہے 5 by 2 کے برابر تو ہم find out کریں گے what is what is the angle ہم نے L1 to L2 یعنی let's suppose this is L1 اگر یہ L1 ہے ٹھیک ہے اور ایک اور line intersect کریے L2 تو ہم basically ہم basically L1 to L2 find out کریں گے تو کس طرح سے آئے گا وہ ہمیں relation پتا ہے ہم جانتے ہیں 10 theta کس کے equal ہو جائے گا let's say theta is that angle اگر theta وہ angle ہے ٹھیک ہے تو 10 theta equal ہو جائے گا M1 ٹھیک ہے بلکہ M2 minus M1 اور 1 plus M1 M2 M1 M2 M2 کس کے equal ہو 5 by 2 minus minus 7 by 3 divided by divided by 1 plus 5 by 2 تھوڑھا سم اس کو drag down کروں گا 1 plus 5 by 2 times minus 7 by 3 جو کیا آتا ہے ہمارے پاس اس کو solve کریں گے ٹھیک ہے solve کریں گے پلس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بن جائے گا 5 by 2 plus 7 by 3 اور یہ بن جائے گا 1 اور یہ multiply ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو بن جائے گا 1 minus 35 by 6 35 by 6 اب اگر آپ دیکھیں تو اس کو مزید simplify کیا جا سکتا ہے 5 by 2 denominator پرامیٹر سیم کر لیں 2 times 3 and plus 7 into 2 by 3 times 2 کہنے ہم نے کیا کیا 2 کو 3 سے ملٹیپلائے کرایا اور numerator کو بھی 3 سے ملٹیپلائے کرا دیا 3 کو 2 سے ملٹیپلائے کرایا numerator کو بھی 2 سے ملٹیپلائے کرا دیا divided by 6 by 6 سکتا ہے equal کرایا 35 by 6 تو یہ آ جائے گا جی 3 5 0 15 15 plus 7 2 21 7 2 14 آور 6 divided by 6 minus 35 is minus 29 آور 6 6 6 سے انسلتی آجے 29 by minus 29 which is minus 1 which is minus 1 اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 theta is equal to آگیا minus 1 degrees ٹھیک ہے اب degree sorry minus 1 اس کا مطلب ہے کہ ہم nے fine out کرنا ہے basically theta یہاں پہ کیا رکھا جائے کہ minus 1 answer آئے گا definitely آپ جانتے کہ 10 theta کس پہ minus 1 degree ہوتا ہے minus 1 35 degrees کے اوپر theta جو ہے 1 minus 1 کے اقل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب theta is equal 135 degrees جو جو کے point of intersection پہ line 1 2 line 2 کی طرف ہم بنا رہے ہیں یا lines line L1 perpendicular ہو جائے line L2 کے تو پھر definitely آپ جانتے 1 plus M1 M2 جو ہے یہ کس کے equal ہو جائے 0 کے کیونکہ lines perpendicular ہوں گی تو M1 M2 کا product کس کے برابر ہوتا 1 plus minus 1 is equal to 0 اب یہ 0 کے equal ہو گا M2 10 theta is equal to M2 minus M1 جو بھی ہو لیکن جب نیچے 0 ہو گا تو کیا ہو جائے گا undefined and 10 theta undefined کس کے اوپر ہوتا definitely 90 degrees کے اوپر ہوتا ہے تو یہ ensure کر دیتی ہے بات کے lines L1 اور L2 آپس میں کیا تھی perpendicular ہیں وہ دونوں perpendicular lines ہیں یا اگر M1 M2 کے equal ہو جائے M1 minus M1 is equal to M2 ہو جائے تو definitely M1 M2 minus M1 کس کے equal ہو جائے گا 0 تو 0 divided by anything 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 except 0 0 divided by anything سوائے 0 کے کیا ہو جائے گا آپ کے پاس 0 اس کا مطلب ہے جب آپ کے پاس 10 theta is equal to 0 کے تو theta is equal to 10 inverse 0 وہ کس کے equal ہو جائے گا 0 وہ کس کے equal ہو جائے گا 0 کے equal ہو جائے گا that means کہ ان کے angle کتنا بن رہے کوئی angle 0 degree بن مطلب ہے کہ دونوں lines آپ میں کیا ہے parallel ہے تو basically یہ بھی آس conclusion جو وہ روم کریں گے question find the angle from the line through the points 1 0 and 3 4 to the line through minus 1 2 and 4 1 اور یہ y axis ہے سب سے پہلے اس line کی بات کرتے فرض کریں میں اس line کو l 1 زہرہ دو points کو join کریں گے تو ایک ایک ہی line بنے گی اس line کو میں x1 y 0 اس کا مطلب یہ point ہوگا ایک point یہ ہوگا دوسرے point کیا ہے 3 4 1 2 3 اور یہاں سے y کتنا 4 1 2 3 اور 4 اس کا دوسرے point یہ اب ان دو points کو میں join کر دوں ایک میرے پاس یہ line بن رہی اس کو میں چلیں red color میں بنا دیتا جس کو میں red color میں بناتا ہوں ایک line تو ہمارے پاس ہے اس کو میں نام دے رہا ہوں یہ میرے پاس کیا ہے l1 چلیں میں یہاں پہ انداز ہم بنا رہے ہیں یہ ہے l1 اب l2 کیا ہے x minus 1 اور y کتنا 2 1 اور 2 اس کا مطلب یہ point آگیا اور 4 1 1 2 3 4 4 اور 1 یہاں پہ ٹھیک ہے تو ان دو points کو میں join کروں تو میرے پاس یہ line آتی ہے یہ اصل میں lines ہیں ٹھیک ہے l1 اور l2 ہم نے معلوم کیا کرنے ہم نے معلوم کرنے angle from l1 to l2 angle from l1 یعنی l1 سے l2 تاک angle معلوم کرنا دیکھیں find angle from the line through the points 1 0 and 3 4 ان کو join کرنے سے یہ لیں to the line یعنی line 1 سے line 2 تک angle ٹھیک ہے لیں دیکھیں ہم کیسے معلوم کر سکتے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کیسے جو relationship ہم نے معلوم کیا تھا بنایا تھا tangent theta tangent theta is equal to m2 اب چونکہ l1 to l2 کرنا تو اس لئے second کی فرض کریں اس کی slope اگر m1 ہے تو اس کی slope کیا ہوگی m2 دوسری line کی تو کیا آجائے m2 یعنی second slope m2 minus m1 numerator میں divided by 1 plus m1 m2 تو سب سے پہلے معلوم کریں m1 کتنا ہے m1 ہمارے پاس کتنا آجائے گا slopes ہیں آپ دیکھ لیں m1 یہ x1 y1 اور x2 y2 y2 minus y1 4 minus 0 divided by 3 minus 1 تو 4 minus 0 is 3 minus 1 پچھلیں میں پہلا complete لکھتے ہوں y2 minus y1 اور x2 minus x1 3 minus 1 تو 4 by 2 بن گیا جو کتنا بنتا ہے 2 اس کا مطلب ہے slope جو ہے m1 کتنی ہے 2 ہے slope m2 دیکھ لیں y2 minus y1 یہ y2 1 minus 2 1 minus 2 or x2 minus x1 4 minus 2 4 minus minus 1 تھوڑا اس کو نیچے لے کے ہوں 4 minus minus 1 4 minus minus 1 1 بنتا 1 by 2 کتنا بنتا ہے minus 1 اور minus into minus plus 4 plus 1 5 1 5 ٹھیک ہے minus 1 5 یہ slope 2 کی ہے اس کا مطلب slope m1 2 آگئی اور slope m2 minus 1 by 5 آگئی فمولہ اپلائی کرتے ہیں tangent theta tangent theta is equal to کیا تھا m2 minus m1 m2 کتنا ہے minus 1 by 5 minus 1 by 5 minus 2 divided by 1 plus minus 1 by 5 into 2 یعنی کیسے m2 minus m1 1 plus m1 m2 ٹھیک ہے مطلب میں m2 m1 لکھ دیا ایک ہی بات ہے m2 m1 میں لکھ دیا کیونکہ میں m2 کی ویلی پہلے ڈال دی ٹھیک تو بلکہ ہم کنفیجن کو دور کرنے کے لئے 2 پہلے لکھتے ہیں m1 m2 m1 کتنی ہے 2 اور m2 کتنی ہے 1 minus 1 by 5 چلیں اس کو اگر میں simplify کر اس کو حل کروں اگر تینجن theta میرے پاس آ جائے گا اس denominator برابر کرنے کے لئے multiply by 5 divided by 5 اب denominator same ہے تو minus 1 minus 10 minus 11 by 5 divided by یہ 2 minus 2 by 5 ہے اس کا denominator same کرنے کے لئے multiply by 5 divided by 5 تو 5 minus 2 کتنا ہو گیا 5 minus 2 3 by 5 3 by 5 5 5 5 سے cancel out ہو جائے گا یہ ہوں تو tangent theta میرے پاس آجائے گا minus 11 by 3 minus 11 by 3 اور یہاں پہ ہم theta کس کے کو لکھ دیں گے theta آجائے گا tangent inverse minus 11 by 3 اب چونکہ دیکھیں negative value ہونے کی ویعیسے ٹھیک ہے ہم کیا بولیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا is an obtuse angle is greater than 90 degrees and less than 180 degree یعنی 90 سے greater ہوگا اور 180 سے less ہوگا لیکن ہمارے پاس جو actual value of theta آئے گی ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے آپ technometric جو table ان کو استعمال کر فائن اٹھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ calculator کا استعمال کریں تو آپ کے پاس actual theta کی value ہو آجائے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کا homework ہے کہ آپ نے خود یہاں سے theta کی value calculator سے آپ کیسے معلوم کریں گے پہلے پرابلم ٹو ہے ہم سمجھتے ہیں میں اپنے axis بناتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس x axis ہے اور یہ میرے پاس y axis ہے اب سب سے پہلے دیکھیں ایک line سب سے پہلی بات ہے کہ l1 تو y axis ہو جائے گا کیونکہ angle بنانا ہے to a vertical line ٹھیک ہے find the angle of find the tangent of angle from a line with slope minus 4 to a vertical line یعنی کرلوں اس کو میں suppose کرلیتا ہوں جو میرے پاس perpendicular well 1 ہے اب line ایک ایسی line ہے جو slope minus 4 بناتی کیا مطلب اگر آپ x میں one unit change لے کے آئیں گے y میں four unit decrease آئے y میں four unit decrease x میں one unit change یہاں پہ y four unit decrease one two three اور four لائن میرے پاس کچھ اس طرح سے آئے گی یوں دیکھ میرے پاس line ہے بلکہ میں تھوڑی سے بہتر بنا دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں میں اس کو بہتر بنا ہوں جیسے چلیں یہ فرض کر لیں یہ ہی پوائنٹ ہے صرف ہم نے understanding بنانی ہے ہمیں بات سمجھ جائے اب فرض کریں جو inclination ہے اس line کی ٹھیک ہے اس x axis کے ساتھ وہ کیا ہے وہ تو ہے alpha لیکن ہم نے معلوم کیا کرنے ہم نے معلوم کرنے angle اس line سے angle معلوم کرنے vertical کے اوپر ٹھیک ہے تو اس line سے angle vertical کے اوپر کیا ہوگا یہ angle اس line angle vertical کے اوپر کیا ہوگا یہ angle اس کا مطلب یہ theta ہے اور ہم معلوم کرنے tangent of theta کیا ہوگا tangent of theta کتنا ہوگا ہم نہیں معلوم کرنے صرف tangent of theta بتانے اب دیکھیں ایک بات جو جسے ہم نے بات کی اگر آپ اس complete angle کو دیکھیں اس complete angle کو and then اس angle کو ٹھیک تو کتنا بنت ہے 270 اس کا مطلب ہے اگر میں کروں alpha plus theta تو کتنا بنت ہے 270 degrees تو اس کا مطلب theta میرے پاس بن جائے 270 degrees minus alpha 270 degrees minus alpha اور ہم یہ بھی جانتے کہ minus 4 سلوپ ہے ٹھیک we also know کہ minus 4 اگر slope ہے اس کا مطلب ہے slope کس کی کل ہو دی ہے tangent alpha کی کل ہو گی tangent alpha یعنی change in y over change in x جیسے میں ابھی slope کو draw کیا اگر minus 4 کا مطلب کیا ہے x میں 1 unit change لے کے ہوں y میں 1 2 3 اور 4 4 unit degrees آئے گا 4 جہاں پہ line میرے سے بنی نہیں لیکن آپ کو بات سمجھ آگی کہ 4 کمی آرہی ہے اس لئے slope سے بنی اس کا مطلب ہے slope m is equal to tangent alpha b ہوتا ہے اب اگر دیکھیں اب اگر میں اس چیز کے اوپر جو میں نے ایکویزن بنائی ہے ٹھیک ہے in equation 1 اگر میں اپلائی کرتا ہوں theta is equal to 270 degrees minus alpha ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں tangent کا اپریشن اپلائی کرتا ہوں اور یہاں پہ بھی tangent اپلائی کرتا ہوں چلی میں تھوڑا سا اس کو کھولا کر لکھ لیتا ہوں تا کہ بات سمجھ جو 270 degrees minus alpha اور آپ tangent کو اپریشن اپلائی کرتا ہوں یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی اس کو بریکٹ میں لکھتا ہوں اب آپ فرمولہ پڑھ کے آ چکے ہوئے ٹھیک ہے کہ tangent 270 minus 270 degree minus alpha کس کے اقل ہوتا ہے آپ نے relation proof کیا ہوگا کہ 270 minus alpha کس کے اقل ہو جائے اس کا مطلب کیا ہوا یعنی اگر آپ اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں sine 270 degrees minus alpha over cosine because sine 10 کس کے اقل در sine over cos 270 degrees minus alpha sine alpha cos beta minus cos alpha sine beta وہ formula بھی استعمال کر سکتے ہیں فرمولے آپ کو idea ہے لیکن simple کیا tangent theta is equal to tangent alpha equal equal 1 over tangent alpha equal tangent theta is equal 1 over tangent alpha equal 1 over tangent alpha equal tangent alpha equal equal to minus 4 equal minus 4 equal یا پہلے tangent alpha slope equal 1 over minus 1 over m kis equal minus 4 equal tangent of theta minus 4 equal tangent of theta kis کے برابر آج minus 4 کے اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے آپ یہاں پہ اگر tangent theta equal tangent inverse minus 4 کریں تو آپ theta بھی معلوم کر سکتے جو کہ obtuse angle ہو گا لیکن یہاں ہم صرف یہی fine root کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ہم صرف یہی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا جی کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے tangent of theta ہم معلوم کر سکتے